موسیقی مفاہمت کے بعد آن مخالفت پر ڈٹ گائے مخالفین جان لے بی بی کے بچے میدان میں آگائے الیکشن میں کشمیر سے گلگت تک ہرائیں گے بینظیر بھٹو شہید کی برسی پر آصف علی زرداری کا دو ٹوک پیغام سابق صدر بولے وہ بارہ سال قید کے بعد بری ہوئے پیٹ میں چھوڑا گھومپنے والے نواز شریف پھر این آر او مانگ رہے ہیں یہ کیا مزاق ہے دوہرہ انصاف نہیں چلنے دیں گے دوسروں کو چور کہنے والے خود بڑی چوری میں پکڑے گئے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں اداروں کے خلاف سازش جاری چھوٹے صوبوں کو وفاق سے دور کیا جا رہا ہے ملک میں کسانوں کا کوئی پرسان حال نہیں اکمرانوں نے جمہوریت بھی کمزور کر دی پی پی جیئرمن کا گھڑی خدا بخش میں خطاب مشرف کے خلاف نعرے بھی لگوا دیئے قاتل قاتل مشرف قاتل 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 ایرا ملک خطرے میں ہے ایک اہت ہی چلی گئی آج دختر مشرق بینظیر بھٹو کی دسویں برسی ہے شہید جمہوریت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہر شہر تقریبات گڑی خدا بخش میں مرکزی تقریب آسفہ بھٹو اور بختاور بھٹو کی آنکھیں چھلک پڑی جیالے بھی بی بی کی یادیں دہراتے رہے آنسو بھی بہاتے رہے ہر آنکھ پر نم سب کو ایک دہائی گزرنے کے باوجود قاتل بے نقاب ہونے کا غم بینظیر بھٹو شہید کی برسی کی تقریب گڑی خدا بخش میں بھی لادلوں کا ذکر اتضاز ایسن کی مقالفین پر تنکیر کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو لادلہ کہنے والے عدلیہ پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں دونوں کا مقابلہ کریں گے یوسف رزا گلانی کہتے ہیں کہ آج کی جمہوریت بینظیر بھٹو کی شہادت کا سمر ہے محترمہ زندہ ہوتی ہیں تو پاکستان مسائل میں نہ گھرا ہوتا آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کا پی ایف او واک اینڈ کا دورہ یو ایم ایف سی پلانٹ کا افتتا سپا سالار کو مختلف امور مستقبل کے ویجن اور حکمت عملی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی افسران اور جوانوں سے خطاب میں آرمی چیف کا پی آر ٹکنالوجی میں اپگریڈیشن استعداد کار کے حصول کے لیے کام کرنے پر زور باجوڑ سے فرار کلدن تحریک تالیبان کا دہشتگرد جان ولی شینہ افغانستان میں ہلاک انتہائی مطلوب دہشتگرد افغان صبح کو نڑوے ناملوم افراد کے ہاتھوں مارا گیا ذرا نے تصدق کر دی ہلاک ہونے والا دہشتگرد کئی سنگین واقعات میں ملوث تھا دہشتگرد بھارت سے انسانی حمدردی برداشت نہ ہوئی بھارتی میڈیا کا ایک اور ڈراما بے نقاب پاکستانی صحافیوں کی جانب سے کلبوشن کی والدہ اور اہلیہ سے سوالات پر واویلا اسلام آباد اپورٹ پر 92 نیوز کی آنک پر سنسادی افضال کی موقف جاننے کی کوشش پر تنقید مہاراج صحافی سوال نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا حکمرانوں نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قانون میں ترمیم بیرونی آقاوں کو خوش کرنے کیلئے کی پاکستانی قوم جاگ گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا پہلے بھی جانے پیش کی آگے بھی کریں گے جس جماعت نے بل کے حق میں ووٹ دیا عوام اس کا بوئی کوج کریں پاکستان علماء کانسل کے رہنماؤں کی لاہور میں پریس کانفرنس سربرا پاکستان عوامی تحریک تاہر القادری کا پیر خوشا تاولہ تانسفی سے رابطہ صدر مشاہ قضام خوشا تاولہ تانسی نے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی یقین دہانی کرا دی کہتے ہیں سانحہ مارڈل ٹاؤن کے شہدہ کو انصاف ملنا چاہیے سابق صدر آسیف علی زرداری کا بھی تاہر القادری سے ٹیلیفون نے کرابطہ ہیرو گولوڑا شریف کا بھی تاہر القادری کی مکمل حبائت کا اعلان سولہ جنوری کو ختم نوت کانفرنس میں اگرے لاحی عمل کا اعلان کریں گے کوئی بھی مسلم لیگ نون کو ووٹ نہ دے پیر نظام الدین جامی کی اپیل بولے کس کو ووٹ دی رہا ہے اس کا اعلان جلد کیا جائے گا اس نے عدالت کو للکا رہا ہے اس نے فوج کو للکا رہا ہے نواز شریف تم کیا سمجھتی ہو کہ اس ملک میں جمہوریت فوج اور ادلیہ کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے ہم تجھے جاتی عمروں سے اٹھا لائیں گے قسم کھا کر کہتا ہوں ختم نبوت کا معاملہ نواز شریف نے پیدا کیا ختم نبوت شیق غلطی سے نہیں جان بوچ کر سازش کے تحت تبدیل کی گئی شیخ رشید کہتے ہیں سابق وزیر آزم اور ٹرامپ رشتہ دار ہیں دونوں دھانگلی سے اقتدار میں آئے عوامی مسلمی کے سربراہ کا دی جی خان میں خطاب حکومت مدت پوری کرے گی اگلی باری بھی نون لی کی ہے وزیر آزم شاہیت خاکان عباسی کو یقین کہتے ہیں شروانی سلوا کر غیر منتخب حکومت کا حصہ بننے کی خواہش کرنے والے ناکام ہوں گے عدم استحکام نہ ہوتا تو ملک اور زیادہ ترقی کرتا نائحل شخص کو پارٹی صدر بنانے کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر قانون سازی عوام کے لیے ہوتی ہے فرد واحد کے لیے نہیں درخواست گلزار کا موقف درخواست میں نباز شریف چیف الیکشن کمیشنر کو فاریق بنایا گیا اسلام میں ہڑتال کا تصور نہیں ہے وکیل عدالتوں میں پیش نہ ہو کر آئینی نظام کی بھی نفی کرتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کرے باکس سپریم کورٹ میں ایک ملزم کی زبانت کی درخواست پر سبات کے دوران جسٹس دوست محمد نے کہا کہ ٹریفک پولیس وکیل کا احسان آلان کرے تو دوسری دن ہڑتال کر دی جاتی ہے گلگٹ میں حکومت کی جانب سے ٹیکسز کے خلاف عوام کا دھرنا ساتھویں روز بھی جاری اہتجاج کرنے پر بارہ افراد کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا طریق انصاف کا وزیراعالہ کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے فوری استیفے کا مطالبہ کراچی میں ملازمت مستقل کروانے کے لیے اسادزہ کا احتجاج تیسرے روز بھی جاری پریس کلپ کے سامنے احتجاجی کیمپ میں ایک ٹیچر بے ہوش ادھر معاملے کے حل کے لیے وزیراعالہ سنگھ مراد علی شاہ نے 28 دسمبر کو اجلاس طلب کر لیا اور چھوٹے شاہینوں نے کینگروز کو دبوچ لیا انڈر نائنٹین ماچ میں آسٹریلیا کو چھے وکٹو سے شکست پاکستان انڈر نائنٹین میں 242 رنس کا حدف چار وکٹو پر پورا کر لیا علی زریاب نے شاندار ففٹی سکور کی